موسیقی اور در ہے کہ شاید میں دھاری لحاظ سے خوبصورت نہیں ہوں کہیں کوئی انگلی نہ پوائنٹ کردے جنہیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی پیسے کا تانہ نہ مار دے جنہیں ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے تو یہ فلان ہی آتا یوں ہی آتاผون ہی ہاں گہا جنہیں ڈر ہے جہ کوئی زلیل نہ کرتے کہ بیسٹین کلچر کی پچان نہیں جنہیں ڈر ہے کہ کوئی زلیل نہ کرتے کہ تجھے پنڈو دیاتوں کی پچان نہیں یہ ڈر جو لوگ صدیوں سے ڈالتے آئے اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ کہیں یہاں پر ایک بڑا لیڈر نہ پیدا ہو جائے کہ کہیں ان کے اندر کا جھوٹ کل کو ان کے سر پر کھڑا نہ ہو جائے اگر ایک امام کھڑا ہو تو لوگ اصل میں معاشرہ سوسائیٹی اس لیے نہیں ڈرارہ ہوتا کہ وہ خود درہوے ہوتے ہیں وہ اس لیے ڈرارہ ہوتا ہے تاکہ انہیں اپنے آپ کو یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ یہ کیسے کر گیا تو زندگی بیٹا اس فل آف یہ بچو یہ سام اور یہ کتے بلے زندگی میں رہیں گے بیٹا مگر شیر کی شان دس کتوں میں جو میرے بڑے نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ پتر دس کتے بھونک رہے ہوئیں تو گیاروانہ بنی شیر شیر ہوتا ہے بیٹا وہ اپنی خاموشیوں سے رام کرتا ہے سلطنتوں وہ اپنی خاموشیوں سے مزاج دیتا ہے لوگوں کو ایک بڑا انسان جو معاشروں کو ایک معاشرہ دے کے چلا جاتا ہے جو کائنات کو اپنی ایک کائنات دے کے جاتا ہے جو فلسفوں کو ایک تحریر بخشتا ہے اور انسانیت کو ایک تقریر بخشتا ہے بیٹا اس کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی خودی اس کی میں تکبر والی نہیں میں اعتماد والی میں کہ میں میں ہوں تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہوں You cannot define me You cannot limit my potential You cannot limit my dreams میری جیت بھی میرا میری ہار بھی میری میں ہوں گا اپنا مزاک تو کون ہوتا ہے میرا مزاک اڑانے والا I'll make fun of myself میں برباد کروں گا اپنے آپ پر تو کیا برباد کرے گا میں برباد کر دیتا ہوں اپنے آپ جب ایک انسان اپنے آپ سے مل لیتا ہے بیٹا The moment a man meets his own self وہ لمحے جب انسان اپنے آپ سے ملتا ہے اس ورزن سے نہیں جو لوگا نے بنایا ہوتا ہے The cosmetic you جب تو اپنے آپ سے ملے گا اور اپنے گند کو accept کرے گا اپنی حیثیت کو قبول کرے گا اپنے اندر کی ہر چیز کو قبول کرے گا اچھے کو بھی قبول کرے گا برے کا بھی قبول کرے گا Then why the world matters تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی مہتاجی تجھے کیوں چاہیے لوگوں کے سجدے تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی appreciation تجھے کیوں چاہیے کہ لوگ بیٹھ کے تری طریف کرے Why do you want public recognition What matters is you You are important for yourself Not me میری باتوں سے بھی کیوں فرق پڑنا چاہیے ڈر ایک natural part ہے خوف ایک powerful source ہے کہیں پچانے کا ہم نہیں کہتے خوف نکال کے minus کر کے کوئی surgery کر کے نکال دیں خوف اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کبھی کبھی ایک انسان کی تیزی کو لگام لگانے کے لئے خوف اچھی چیز ہے کسی کو چڑھی ہوتی ہے نا کہ میں فوراں فیصلہ کرتوں وہاں ڈر اچھی چیز ہے وہ اس کے قدم کو روکتی ہیں وہ اس کی جذباتیت کو لگام لگاتی ہے وہ خوف اس کی دو روپے کے اندر دو منٹ کے اندر سکسس کے لیٹر پہ چلنے کو لگام لگاتی ہے خوف is not bad خوف limits your بے ڈھنگا پن خوف آپ کی بد تہذیبی بد تمیزیوں کو لگاتا ہے یہاں تو اچھا ہے مگر وہ خوف جو شک پیدا کر دے وہ خوف جو قدم strategic نہیں پیچھے روکے اس لئے پیچھے روک دے لوگ کیا کہیں میرا اپنا ہاتھ کیا کہے میں معاشرے کو فیس کیسے کروں گا میں اس ایکسلنس کے لئے قدم بڑھانے میں off the grid ریور سے ہٹ کے اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی بڑا خوف یہی ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور خوف ہے کہ میرا اپنا آپ مجھے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کر دیا آج اگر میں نے وقت ضائع کرنا بند کر دیا پارٹی کرنی بند کر دی اور فضول میں ٹائم بیس کر کے فلاں دوست کو خوش کرنا بند کر دیا فلاں موہوں کو موہ دینا بند کر دیا کہیں وہ کیا کہے اس لئے دنیا میں سب سے بڑا خوف ایک انسان انسان کو نہیں دے دنیا میں سب سے بڑا خوف انسان خود اپنے آپ کو دے دیرا two battles inside you بیٹا دو جنگیں چل رہی ہیں تیرے اندر ایک تیرے اندر کا وہ امام ہے جس کے ساتھ اللہ نے تجھے پیدا کیا ایک تیرے اندر کی وہ حیثیت ہے جس کے ساتھ تجھے اللہ نے پیدا کیا ایک تیرے اندر وہ پہاڑ ہے وہ آتش وشہ ہے وہ آگ ہے وہ طفان ہے وہ ہوای ہے تیرے اندر جو تجھے لیک بنا تھا وہاں اوپر جانے کے لئے اور دوسرا تیرے اندر کا آپ ہے ان نفس اللہ امار ویسو کے تحت وہ تجھے لیمٹ کرتا رہے گا ڈراتا رہے گا ظلیل کرتا رہے گا اپنی اوقات اپنی حیثیتیں لوگ معاشرہ سوشل کنفارمٹی سسٹم وہ تجھے بتاتا رہے گا اوقات میں رہے گا حیثیت میں رہے گا جو لوگ ہیں وہ ہی کرنا ہے اور وہ تیری زندگی میں سکسیس کو ڈگری جوبز کوپریٹس کمپنیز گاڑیاں دو کنال چار کنال ایک اکڑ یہی دکھاتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے تو تو ختم ہو جائے گا سکسیس کی ڈیفنیشن انسان کے کردار کا ارتفاع نہیں ہے سکسیس کی ڈیفنیشن حصی فیزیلوجیکل لحاظ سے گاڑیاں دولت پیسہ سوسائیٹی سوشل سرکر دنیا کے سب سے بڑے لوگ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں بیٹا اور تو لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے اپنے آپ سے ملاقات کر کیونکہ شروعات میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور سفر میں بھی تجھے بازو نہیں ملنے یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا لوگوں کو قائل کرنا بند کر پیرنٹس کو قائل کرنا بند کر ایک بڑا لیڈر ایک بڑا آدمی وہ آواز نہیں کرتا تیری زندگی کے اندر تیرے ارد گرد اللہ کی مخلوب ہونی چاہیے جو تیرے حق میں مقدمہ لڑے اپنی زبان سے لوگوں کو قائل کرے گا ارے تیرا اپنا آپ نہیں قائل ہوگا تو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں تو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں لڑنے دے کائنات کو تیرا مقدمہ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے بہت مصبت پوزیٹیو سٹرون فوکس سیلف پیوریفیکیشن سیلف آگمنٹیشن نفس کی پاکیزگی اپنے اندر کی سیاست اپنے نفس کی گلاتیاں اپنی پسیپشنل ڈسٹورشن اپنے جذبات اپنے احساسات اپنی محبتیں اپنی امید اپنا خوف اپنا غصہ اسے ٹون ڈاؤن کرنا سیکھ پتر اس کو سنبھالنا سیکھ اور اس کو بنانا سیکھ آج کرے گا تو بیس بائیس سال میں کہیں سنبھال لے گا اپنے آپ تجھے پتا ہوگا کہ تیرا نفس کہاں سے دو رپے ایک ہی چیز لے کے آتا ہے تیرے اندر کہاں سے ڈر پیدا کرتا ہے کہاں سے شک دیتا ہے کہاں سے ڈیزائر دیتا ہے مگر اگر آج سے ہمارے ہاں یہ ٹریننگز نہیں ہوئی سیلف دیولپنٹ نوئنگ بیٹر یو انہانسنگ بیٹر ورزن اور مائنڈ سائنس تو بیٹا آگے تجھے برباد کرنے کے لیے توپے اور ٹینک نہیں چاہیے ہوں گے تیرا اپنا آپ مار دے گا تجھے تیرا اپنا آپ روکے گا تجھے اور ساحل پہ بیٹھے بزدل اور کائر کاش اگر مگر کونے میں بیٹھا وہ مہنڈا کاش اگر مگر کے ساتھ ہی رہ گا کہ کاش کاش کر لیا ہوتا کاش میں نے چھلانگ لگائی ہوتا کاش کاش سمندر اور دریا کے اس پار کے لیے میں ایک بار اپنے آپ کو ایک موت تو دیتا ہی دیتا شاید دس ہزار حیات دے دیتا اللہ مجھے آگے کاش میں مر جاتا وہاں پر تو اچھا تھا اور کاش میں جی جاتا وہاں پر تو اچھا تھا تو یہ کاش کے ساتھ بیٹا زندگی فیصلہ تیرا ہوگا اللہ تجھے بھی وہ گمنامیاں نصیب کرے جس کے بعد صرف نامی نام ہوگا تیرا اللہ تجھے وہ گمنامیاں نصیب کرے پتر جب تیرا اتنا نام ہوگا کہ لوگ شرف تیرے دیکھنے کے لیے قیمت دے رہے ہوں اور تُو ڈر کے بیٹھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور وہ تیرے جیت بھی تیری بچے تیری ہار بھی تیری تُو تیرا ہو گیا تو گل ختم لوگ کیا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ سوچ لائے گا تب ہی تو تُو قوموں کے ریوڑ کو اپنی طرف موڑ سکتا ہے تیری آواز میں وہ درد تیری تقریر میں وہ سوس تیرے کلیجے میں وہ دھڑکن تب پیدا ہوگی بیٹا جب تُو سچائی کو قبول کرے گا اپنے ساتھ اور پھر یہ فیلیر یہ شکیس it doesn't matter be like a tree when the world hits tones on you give them back apples لوگ تجھے جب پتھر ماریں پتر پتھر نہ ماریں پھل دیں کونگ کٹ جائیں مر جائیں لوگوں کے ایک بڑا آدمی ایک بڑا انسان بدلے بازنی ہوتا وہ اپنی جیت بھی دے جاتا ہے اپنی ہار بھی دے جاتا ہے بیٹا اتنے چھوٹے زرف کے ساتھ اگر میدانوں میں اترے گا زندگی میں زلیل ہو جائے گا لوگوں کو میرے نبی کی طرح جان دے دے کے چل جائے بڑا بن اپنی حیثیت سے بڑا بن کھانا کھلائے کر لوگوں غربت میں فقیری میں کھانا کھلائے کر پتر لوگوں بربادی میں مسکراد ہونی چاہیے تیری شخصیت میں وہ دم ہونا چاہیے کہ جب کچھ نہ بکے کردار بک جائے یا روشٹرم پہ تیرا درد بک جائے آگے سے بیٹا اپنا درد بیش دیں بیٹا اپنے آپ کو اتنا پڑا کرنا ہے تو کہ لوگ تیرے درد میں اپنا درد بھول جائے زندگی کے سب سے بڑے سفر سب سے میننگفل سفر سب سے ریسورسفل سفر سب سے یادگار سفر اکیلے ہوتے ہیں بیٹا لوگ نہیں ہوں گے تیرے ساتھ اکیل ہوگا بچے تُو یاد رکھی گھبرائی نہ بڑے 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 قبیلے تیرے ساتھ جڑیں گے لیکن شروع میں نہیں ہو گئی گھبرائی نہ پتر میں تجھے کہہ رہا ہوں گھبرائی نہیں وہ دل جو رات کو دھڑکے گا نا تنقیدوں کی وجہ سے وہ سینہ جو چھلانگیں مارے گا بیڈ کے اوپر گھبراد کے لیے وہ لوگوں کی بات ہے جو تیرے کلیجے کے چیر چیر کے تیرے ٹکرے کر دے گی بیٹا وہ لوگوں کی انگلیاں وہ تنقیدیں جو تیرے نیچے سے تیری ٹانگیں کار دیں گی بچے گھبرائی نہیں پتر میں تجھے کہتا ہوں تھوڑا سا وقت دے تھوڑی صدیاں دے اپنے آپ کو ایک صدی بنانے کے لیے کچھ صدیاں تجھے بھولنی پڑیں گے بیٹا چلتا رہی سیفتا جا گرتا جا لڑتا جا اور اللہ کے اللہ سے رشتہ نہ توڑی بیٹا اس پورے سفر میں جب دنیا تیرے ساتھ نہیں ہوگی تیرا خدا تا کل بھی تھا آج بھی انتہا میں بھی اور یہ جملہ اپنے اندر لے کے آ لوگوں کو سب چلا بھی کیا اینڈ میں میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا اور بیٹا اگر اللہ ہے دنیا میں سب سے بڑی دولت تیرے پاس یہ تیرا کیا چھیل لیں گے اس لیے تو ایک بڑے عالم دین نے سات سو سال پہلے کہا لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں اگر تم جیل میں ڈالو گے تو خود سے ملاقات اور رب سے ملاقات کی پرائیویسی مل جائے گی اگر تم مجھے باہر نکال دوگے شہروں سے تو حجرت کا ظرف اور شرف مل جائے گا اور اگر تم مجھے مار دوگے تو اپنے خواب تک پہنچنے کی راہ میں اگر شہید کا درجہ ہی ملنا ہے تو اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے بیٹا بیٹا زندگی کے اندر جب در لگے اللہ کو یاد کریں جب در لگے در کو درا دیں اس ٹائم در کو ایک در بخش جا خوف کو ایک خوف بخش جا زندگی کو ایک فلسفہ بخش جا بیٹا کنارے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر کی زندگی سے بہتر ہے کم اند بوہ سامنے آ دوب گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا گزر گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا فیصلہ تیرہ ہے بیٹا رضاکم اللہ خیر واسمال شکر